ویلکم ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیریل احسان فراموش کی اینوال اپیسوڈ میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اب یہاں پر حمزہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے نوال کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھو نا میں نے کیا فیصلہ کیا ہے نوال کہتی ہے کہ پھر سے بے وقوف فیصلہ ہی کیا ہوگا کیونکہ تم سے کچھ اچھے فیصلی کی تو امید کسی کو اب رہی نہیں یہ بات سن کر حمزہ کہتا ہے کہ ذرا بات سے سنو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب شادی فلک کے ساتھ کروں گا جیسی نوال یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور حمزہ سے کہتی ہے کہ پھر تو تم نے واقعی میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے فلک تمہاری زندگی میں آ جائے گی تو تمہارے سارے غم ایک دم سے بلکل ختم ہو جائیں گے حمزہ جیسی یہ بات سنتا ہے تو نوال سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ جلسی محسوس ہو رہی ہے نوال کہتی ہے کہ جلسی گز بات کی میں نے تم سے محبت کی تھی لیکن بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب تمہیں بولانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور میں ویسے بھی تمہیں بولا چکی ہوں بہتر یہی ہوگا کہ اب میرے سامنے مت آیا کرو حمزہ جیسی یہ بات سنتا ہے تو اس سے بہت زیادہ غصہ لگ جاتا ہے وہ تو سمجھے تھا کہ وہ نوال کو بہت زیادہ ترپائے گا جب وہ یہ بات سنے گی کہ وہ فلک سے شادی کرنے والا ہے تو لیکن یہاں پر نوال پر ذرا سے بھی اثر نہیں ہوگا آنے والی پیسوڈ میں دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب یہاں پر کبیر بہت زیادہ غصہ میں ہوتا ہے فلک کو جیسی اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر پھر کیا کرنے آئی ہو جب میں نے تمہیں اپنے حق مہر کی رکم دے دی ہے تو تمہارا یہاں پر آنا کوئی بھی جواز نہیں بنتا بہتر یہی ہوگا کہ اپنی منوس شکر یہاں سے لے کر کہیں دور چلی جاؤ اور انتہ میرے سامنے آنے کی حمد نہ کرنا فلک کہتی ہے کہ ایسے کیسے جب دل چاہے گا میں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں تم مجھے نہیں روک سکتے تم نے مجھے حق مہر کی رکم دی ہے نہ کہ مجھے بیٹی کی رکم دی ہے وہ ابھی بھی میری بیٹی ہے اور میں اس سے مل سکتی ہوں یہ بات سن کر کبیر کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلتی بنو اگر تم کہو تو میں تو میں اور بھی رکم دے سکتا ہوں ایسے بھی مجھے اس بات کا پتہ چالی چکا ہے کہ تم پیسے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہو تم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل بھی سکتی ہو اور کسی کو بیچ بھی سکتی ہو اب جو تم نے بات کی ہے نا مجھے صاف صاف پتہ چال چکا ہے کہ تم اپنی بیٹی کو بھی بیچ سکتی تھی یہ تو شکر ہے کہ میں اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں ورنہ نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی فلک بہتی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کبیر سے کہتی ہے کہ اپنی بکواس باندھ کرو میں اتنی ظالم بھی نہیں ہوں جتنا آپ لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے اگلی سین میں دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب فلک کے پاس جب کب نوال آتی ہے تو نوال فلک کو اپنے سامنے دے کر کہتی ہے کہ فلک مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں دل سے اپنی بہن مانا تھا تمہیں وہ سب کچھ دیا جو شاید ایک سکی بہن بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کر سکتی میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہر دکھ درد میں صرف تمہیں ہی سپورٹ کیا لیکن تم ایسے نکلو گی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا فلک آخر تمہیں کیا ہو چکا ہے تم صرف پیسے کے لیے کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتی ہو اب جو تم نے فیصلہ کیا ہے حمزہ سے شادی کرنے کا تم دیکھنا تم پھر سے پچھتا ہوگی وہ داکھ سے اپنی زد اور انا کا بہت زیادہ پکا ہے تم دیکھنا تم اس کی زد اور انا کی وجہ سے اپنی زندگی ایک بار پھر برباد کر بیٹھ ہوگی وہ تمہیں کبھی بھی وہ ازادی نہیں دے گا جو تم چاہتی ہو تم اپنی زندگی کو ایک بار پھر قید میں ڈال رہی ہو بعد اس سے شادی کرنے سے پہلے یہ بات ضرورت ہو چنا لیکن فالک تو صرف حمزہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے